اللہ کا شکر ادا کرو یہ نہ سوچو اللہ تمہاری دعا کو فوراں قبول کیوں نہیں کرتا بلکہ یہ شکر کرو کہ وہ تمہاری گناہوں کی سزا فوراں کیوں نہیں دیتا جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے ابو کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ ہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے یقین کر کے تیرے کن پہ مولا بڑی حسرتیں سنبار رکھی ہیں جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے اللہ سے ہمیشہ وہ طلب کیا کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہو نہ کہ وہ جو تم چاہتے ہو ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بہت کم ہو اور تمہارا حق بہت زیادہ ہو اگر اللہ دیر کر رہا ہے دینے میں تو سمجھ جاؤ اسے تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے زندگی ہر شخص کو عزیز ہوتی ہے لیکن وہ حدر آدمی کے لیے عزت زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہے زندگی کے تین اصول بنانا نمبر ون اس سے ضرور معافی مانگو جس سے تم چاہتے ہو نمبر دو اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے نمبر تین اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکواہ مت کر کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے جب اللہ کسی سے نراز ہوتا ہے تو اسے اپنے سے گافل کر کے کسی ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے حضرت علی نے فرمایا اگر کوئی تم سے بلائے کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نرم مزاج بنا دیتے ہیں ہر بندے کے لئے ہر معاملے میں اللہ کا کافی ہے اور جس کے لئے اللہ کافی نہیں اس کے لئے کوئی کافی نہیں اور جو اللہ پہ بروسہ کرتے ہیں اللہ ان کے لئے ضرور رستہ نکالتا ہے جس کے جسم سے روح نکل جائے اس کا مردہ کہتے ہیں لیکن وہ زندہ بھی مردے جیسا ہی ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں اللہ کی اطاق ابھی ختم ہونے والی نہیں طلب کرنا بندے کا کام ہے اللہ پاک نے انسان کو دل دیا لیکن اس کا سکون اپنے پاس رکھا اور فرمایا یاد رکھو دلوں کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا اور محنوم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتہ کا شکر ادا نہیں کرتا صرف اللہ ہی ہے جس پر امید رکھو تو اندھیرے میں بھی راستے نکل آتے ہیں اللہ کی اطاق پر الحمدللہ اور اپنے خطاق پر استغفراللہ کہنا اللہ کو بہت پسند ہے یہ اقصادی فرماتے ہیں دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو اور رات کی دیرے میں اسے تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے دنیا جس بھوک پیاس سے ڈرتی ہے میرے اللہ نے اس کو عبادت بنا دیا امید جب اللہ سے جڑی ہو تو ٹوٹنے کا امکان نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ تو ہمارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اے اللہ میری اور سب کی مشکلیں آسان فرما آمین